اسلام علیکم نحمدہو نسلی علی رسول احیل کریم میرے نوجوانوں ایک احتیاط کی بات ہے اپنے رشتے اپنے تعلقات استوار کرتے وقت چند چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں وہ یہ کہ جسے آپ اپنے معاملات آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اس کے ساتھ آپ نے اتنے اس کے ساتھ کتنے دن ساتھ رہے ہیں کہیں آپ نے اس کے سفر بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے سفر میں اس کے معاملات کیسے رہے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سفر میں ایسے ساتھی مل جاتے ہیں جو پتی گلی میں چلتے ہیں یہ پتی گلی کیا ہے وہ فائدے کے سٹوپس وہ فائدے کے چند جزیرے جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ کے ساتھی کو نظر آتے ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا کے خاموشے سے آگے پاس چلا آتا ہے یہ بھی اپنے جس صاحب کے ساتھ جس شخصیت کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں ان تعلقات میں خاص طور سے یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے ان کے ساتھ کچھ دن رہے ہیں تو کیسا معاملہ رہا ان کو معاملات میں کیسا پایا آپ نے جس کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے ہیں ان سے کبھی لیندین بھی کی ہے لیندین میں ان کو کیسا پایا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے سفر کیا ہے لیندین کیا ہے کچھ معاملات کیے ہیں یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں جو عام طور پر ہم نہیں دیکھتے ہیں اور بلینڈی اور بہت تیزی کے ساتھ میں ہم اپنے معاملات کسی بھی شخصیت کے ساتھ میں استوار کر لیتے ہیں یا اس سے وعد وعید کر لیتے ہیں بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں صورتحال زمانی کی کیا ہے زمانی کی صورتحال کیا ہے ایک چیز دماغ میں آ رہی ہے ایک شہر کی شکل میں پیش کرتا ہوں ایک شہر کی شکل میں پیش کرتا ہوں جگ مگاتے ہوئے جگ مگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم جگ مگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم ان چراغوں کو نچوڑوں تو اندھیرہ نکلے جگ مگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم آج کل کے حالات کے تحت بتا رہا ہوں جگ مگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم ان کو نچوڑوں ان چراغوں کو نچوڑوں تو اندھیرہ نکلے بات کی ہوتی ہے بظاہر بہت ٹیپ ٹاپ کے ساتھ آپ کے ساتھ رہنے والی لوگ آپ سے معاملات کرتے ہیں لیکن بہرحال بعد میں آپ کو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا یہی حال دنیا کا آج کل چل رہا ہے ہم نے اپنے معاملات بڑے خراب کر لیے ہیں ہم نے اپنے اخلاق کو بہت گرا دیا ہے ہمیں ہمیں بلکل بھی احساس نہیں ہے کہ سامنے والے کے کیا حقوق ہوتے ہیں ساتھ چلنے والے کے کیا حقوق ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہم سفر ہے اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ چند جن کے لیے ٹھیرا ہوا ہے اس کے حقوق کیا ہوتے ہیں یہ ساری باتیں اخلاقیات کی کتابوں میں موجود ہیں اور اب تو ایک بات ہے بقایتہ منظف ایک مضمون بن گیا ہے شوشیولوجی شوشیولوجی میں شوشل طریقوں سے رہنے سینے کے اور بہت سے مسائل کا اس میں ڈسکشن ہوتا ہے اس میں بقایتہ طور پر ایمے کیا جاتا ہے اور پی ایج بھی پی ایج ڈی بھی کیا جاتا ہے یعنی انسان نے اخلاقیات کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں اور بتایا ہے کہ اخلاق کیسا ہونا چاہیے مگر صورتحال یہ ہے جگمگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم جگمگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم ان چراغوں کو ان چراغوں کو نچوڑوں تو اندھیرہ نکلے ان چراغوں کو نچوڑوں تو اندھیرہ نکلے یہ ہے بدنصیبی ہماری بظاہر بڑی ٹپ ٹاپ بڑی اچھے انداز میں آپ کو ریسیو کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن بعد میں جب عمل کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں ہمارے لیے سب دھوکہ ہی دھوکہ تھا یہ ایک بڑی قیمتی بات میرے دماغ میں آگئی کسی کے ساتھ آپ سفر کیا ہو کسی کے ساتھ آپ نے لیندین کیا ہو گھرس کے چند چیزیں جو پریٹیکل ہیں آپ نے کسی کے ساتھ کی ہیں اور اس میں آپ نے اس کو بہت بہتر پایا ہے تو اس سے آپ اپنے معاملات معاشی استوار کر سکتے ہیں کوئی کانٹیٹ کر سکتے ہیں لیندین کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے اس سے پہلے لیندین میں اس کو کھرا پایا باز وقتی طور پر آپ کو کھرا ہونے کے ساتھ ثبوت دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں بڑا دھوکہ دیتے ہیں میرے ایک عزیز سے بینک سے ریٹائرمنٹ لیا انہوں نے پچیس تیس لاکہ سے پچ چال تیس سال پہلے سے پہتیس سال پہلے کی بات ہے تیس پہلے ساکھ انہیں بینک سے ملے تھے ایک دوست مل گیا بس نے کہا اس پیسے ہوتا ہم بڑھا سکتے ہیں بڑی تحضی کے ساتھ میں کوئی سی بات ہی نہیں ہے آپ مجھے دس لاکھ روپے دو میں پندہ دن میں پندہ لاکھ روپے کر دوں گا میں ٹرپ کرتا ہوں جاپان کا دس پندہ لاکھ روپے آپ کو دے دوں گا وہ دس لاکھ روپے لے کے گیا میں ٹرپ چیئے جو کسی ہو واپس آیا پندہ لاکھ روپوں نے دے دی ہے بڑے خوش ہو یار یہ بڑی اچھی بات ہوئی اتنا تو ہم دو تین سال بھی بینک کی نوگری کرتے تھے نہیں ملتا تھا اس طرح سے وہ دس لاکھ سے پندہ لاکھ بچھلی بات پندہ لاکھ سے سولہ لاکھ سترہ لاکھ اٹھارہ وہ بڑھاتا رہا دو دو لاکھ تین دی لاکھ کر کے یہاں تھا کہ پوری رقم جو انہوں نے بینک سے ملتی بات اس کی آگئی کہ بھئی یہ ڈبل کر کے مل جائے گا آپ کو میں ایک ٹرپ راکے کے لے آگے آتا ہوں ملائشیا کا آپ بہرحال اس کے بعد میں آپ کی رقم ڈبل ہے اب دیکھیں آپ یہ ہمارے خاندار کا باقیہ ہوا ہے وہ کو جناب بیس لاکھ روپے لے کی چمپت ہو گیا بہت ٹیکنیکل وڈ استعمال کیا چمپت ہو گیا ایک اور لفظ ہوتا ہے بیہاری ہو گیا بیہار بہت دور ہے یو پی سے یو پی کی جو لوگ اردو بولتے ہیں وہ کسی کہتا ہے کہ دور ہو جائے دور چلا جائے تو کہتے ہیں بیہاری ہو جائے یعنی بیہار چلا جائے بیہار بہت دوسرے کورے پر ہے نقشے میں ہندوستان میں مشک اور مغرب کا فرق ہے تو بارحال چمپت ہو گیا وہ اور بچارے واحد ملتے رہ گئے ان کی زندگی میں بڑا زبال آ گیا وہ آج تک اس لمحے تک وہ نہیں سمل پائے اندازہ کریں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں بڑی خوبصورتی سے جگمگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم ان چراہوں کو نچوڑوں تو اندھیرہ نکلے بس یہ اندھیرے کی بات جو نا وہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم سے بڑی خوشکلہ کے سے بڑی محبت پیار سے ایک دم مل رہا ہے ہمارے بس کیا ہے آپ اپنے پونجی کو دیکھ لیں اور پھر اس ملنے والے کو دیکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ مالی چیزوں پر بات کر رہا ہے یا کسی چیز اور پر بات کر رہا ہے آپ کی جنرل نالیج اس چیز کے محتاج نہیں ہے کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں آپ خوب سمجھتے ہیں باتوں کو تو یہ ہے بات کہ آپ تو یہ موقع نہ ملے کہ ہم نے جب چراہوں کو نیچوڑا تو اندھیرہ ہو گیا محسوس یہ کہ جو ہم نے ان سے معاملات بنائے آگے چلنے کا خیال کیا اور جب چلے آگے تو پتہ چلا آگے جو دن بجائے جو روشنی ہوئی تھی وہ روشنی نہیں تھی وہ اندھیرہ تھا وہ اندھیری کھائی تھی آگے کھائی تھی تو یہ ایک اہم بات میں نے آپ سے کرنا تھی چھوٹی سی بات ہے بڑی اہم بات ہے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے آپ جس سے تعلقات استوار کرے تو اس کو کئی کئی طریقے سے پرکھ لیں اور اس کا اس کو آپ احساس مسونے دیں کہ آپ پرکھ رہے ہیں یہ ایک بات ہے اگر اس کو احساس ہو گیا تو مکر کر لے گا مکر کا تو کوئی علاجی نہیں ہے نا جیسے مثال کے در پہ جسے دوسری نظر میں تقیہ کرنا ہے آپ ہے کچھ ظاہر ہوتے کچھ اسے کہتے ہیں تقیہ کرنا حقیقت کو چھپانا اور دوسری شکل میں نظر آنا اسے تقیہ کہتے ہیں تو بارحال اس سے بچیں جگ مگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت مادھوں ان چراؤں کو نچوڑوں تو اندھیرہ نکلے اللہ معاف کرے ہر ایک کو بچائے میرے نوجوانوں تمہیں دنیا کی صلاح و آشتی اور اس کی بہتی کیلئے کام کرنا ہے تو یہ چند چند نکتے ہیں جن کو میں کبھی کبھی اظہار کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کے زندگی میں کبھی کسی سے دھوکہ نہ ہو جائے یہ دعا بھی کرتا ہوں کیا آپ بڑی اچھے آپ کو مخلص لوگ ملیں مخلص لوگ ملیں اور آپ کو آپ کے راستے کو آپ کے ساتھ بہتر طور پر گزارے ہیں اور آپ کو دھوکہ نہ دیں بلکہ اس انسانیت کے راستے میں جس میں آپ نے یہاں پر محبت اور پیار بکھر نہ ہے اس میں بلکل آپ کے ساتھی رہیں اس کا ایک بات طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہیں اور پرکھتے رہیں ایک ایک موتی کو سوچ کے نکال رہیں ایک ایک موتی کو مطلب آپ اپنے ساتھی ایسے بنائیں جن کو آپ نے پورا پرکھ لیا ہو ایک ایک موتی کو خوب خوبصورتی سے چنیں اور پھر ان کو ایک لڑی میں پھرو دیں ایک ہار منا لیں اپنے دوستوں کا اچھے ساتھیوں کا پھر آگے بڑھیں آج کی بات میں اتنی چھوڑی کر دیتا ہوں زیادہ بڑی کرنے سے کوئی آپ کو وقت بھی نہیں ہوتا بس اسی بات پر بات کرتا ہوں پھر وہ شہر پڑھتا ہوں جگمگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم ان چراغوں کو نچوڑوں تو اندھیرہ نکلے اللہ ہم آپ کریں